مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی اور یونی سیف کی جانب سے مشتری کا طور پر ایک پروجیکٹ بعنوان رسک کمیونکیشن اینڈ کمیونیٹی انگیجمنٹ ریاست کرناٹکہ کے متعدد عزلہ میں شروع کیا گیا ہے اس پروجیکٹ کے تحت اقلیتی طبقات کو بچوں کی صحت و کوویڈ وبا سے متعلق بیدار کیا جائے گا اس سلسلے میں یونی سیف کے ذمہ دار سبا جی کی موجودگی میں اور یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر محمد فریاد کی صدارت میں ایک اورینٹیشن پروگرام کا انعقاد کیا گیا جس میں کرناٹکہ، تلنگانہ و آندھر پردیش ریاستوں سے مدعو کیے گئے ریسورس پرسنس کو تربیت دی گئی اس موقع پر مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے دپارٹمنٹ آف ماس کمیونکیشن و جرنلزم کے ہیڈ پروفیسر محمد فریاد نے بتایا کہ مذکورہ اورینٹیشن پروگرام میں ریسورس پرسنس کو بتایا گیا کہ کوویڈ کو لے کر جو افواں ہیں یا مسکونسپشنس ہیں ان کا ازالہ کیسے کیا جائے اور لوگوں کو کیسے بیدار کیا جائے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی اور یونیورسٹیف کے مشترکہ تاؤن سے دونوں کا جو ایک جوائنٹ پروگرام ہے پارٹنرشپ پروڈیکٹ ہے کوویڈ نائنٹین آویرنس پروگرام پر جو آندھر پردیش، تیلنگانہ اور کرناٹکا تین سوڑوں میں چلائے جا رہا ہے خصوصی طور پر کرناٹکا کے پانچ جلے ہیں جن کو منتقب کیا گیا ہے اس پروڈیکٹ کے لیے بینگلور، بیجاپور، گلبرگا، بیدر اور بیلگام ان پانچ جسٹکس میں خصوصی طور پر جو مائنٹی کمیونٹی ہے جو ہاشیے کے لوگ ہیں ان لوگوں کے بیچ میں کوویڈ نائنٹین آویرنس بچوں کے صحت ان تمام مددوں پر لوگوں کو بیدار کرنا ہے ان کو آویر کرنا ہے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو کوویڈ نائنٹین کا جو امیونیجیشن ہے جو ٹی کا ہے جو بوسٹر ڈوز کی بات ہو رہی ہے اسے ہم پوری طرح لوگوں کے بیچ میں بتائیں اور بچوں کے حوالے سے جو مختلف ویکسینیشن ہیں جو ٹی کے ہیں اس کے بارے میں لوگوں کو بیدار کرنا اس پروڈیکٹ کا مقصد ہے اس سلسلے میں پروفیسر محمد فریاد نے علماء اکرام و دانشوران ملت سے پرزور اپیل کی کہ یونیسیف و مولانا آزاد یونیورسٹی کی جانب سے چلائی جا رہی اس بیداری مہم کا ساتھ دیں میں بہت ہی عدب اور احترام کے ساتھ کرناٹکہ کے تمام جو خاص طور سے جو اقلیت کے جو ذمہ داران ہیں جو مذہبی نمائندے ہیں جو دانشوران ہیں مفقر لوگ ہیں اور جو بھی صحافی حضرات ہیں افسران ہیں ڈاکٹرز ہیں میں سب سے بہت مدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ اس مہم میں اس پروجیکٹ میں ہمارا ساتھ دیجئے مدد کیجئے اور کوویڈ نائنٹین جیسی بابا کے خاتمے کے لئے جو بھی بیداری پروگرام ہم کرنا چاہ رہے ہیں اس میں آپ ضرور شرکت کریں ہماری مدد کریں تاکہ ہمارا جو مقصد ہے کوویڈ نائنٹین کے خلاف کہ ایک ماحول بن سکے لوگ آویر ہو سکیں اور اس پورے بابا کے خلاف ٹیکہ کاری ہو ویکسینیشن ہو بچوں کے صحت کے اعتبار سے کہ ان کو تمام جو گورنمنٹ کے جو ویکسینز ہیں وہ لگائے جائیں تاکہ ان مختلف بیماریوں سے ہم اپنے بچوں کو بچا سکیں اس کے لئے آپ ہمیں تعاون کریں جو ہمارے نمائندے ہیں ان کا تعاون کریں کہ ہمیں ہم سب کو متحد ہو کر کام کرنا ہے ای ٹی وی بھارت کے لیے بنگلور سے رفیق جببار کی ریپورٹ موسیقی